موسیقی 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 کی دعا کریں باپ کی دعا اللہ تعالی سنتا ہے وہ جلدی انشاءاللہ خوش رہے جہاں بھی جائے آمین جائے بھی دیکھو کہ تک کیوٹ اور ہینڈسوم لڑکا ہے کافی امیر بھی لگ رہا ہے اگر اس کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کروں گی تو یہ بات بھی کر لے گا اور روز بیلنس بھی دے گا تو تم اس طرح ایک انجان لڑکے سے بات کرو گی اور اس سے بیلنس لباؤ گی تمہیں شرم نہیں آئے گی تو اس میں شرم کی کیا بات ہے آج کل ہر لڑکی ایسی کر رہی ہے اور نیٹ کا پیکج کروانے بھی تو ضروری ہوتا ہے اب امہ اببہ اتنے پیسے تھوڑی دیتے ہیں کہ روز روز نیٹ کا پیکج کروا سکے مجھے تو حیرانے ہو رہی ہے تو تم اسی طرح ہی بیلنس دلواتی ہو انجان لڑکوں سے ہاں تو یہ دیکھو اس نے فرینڈ ریکویسٹ اس نے فرینڈ کر لیا ہے اب ہم صبح تک میسیج اس پہ بات کرتے رہیں گے دیکھو دیکھو میسیج بھی آگیا اس کا 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 دیکھو میسیج بھی آگیا اس چید پوی سے دوستی پکی ہو گئی ہے میری اس نے کر رات مجھے پانچ سو کا بیلنس بھیجا اور پوری رات مجھ سے فون پر بات کی ہے وہ تو میرے فون کی بیٹری آنڈ ہو گئی برنہ صبح تک مجھے سونے نہیں دیتا اچھا دیکھو کال آرہی ہے بی بیس کی تو تو کیا آپ تو مجھ سے بات کرو گی ہا تو دوستے میرا وہ ہلو کیسے ہو یار تم سوری رات میں میرے فون کی بیٹری آنڈ ہو گئی تھی اس وجہ سے میں تم سے بات نہیں کر سکی تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے مجھ سے ناراض مت ہو نا ایک کام کروں گی آج میں فون کو جلدی چارز کروں گی تھوڑا اس چیز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی منٹل گروت کو انہانس کریں اگر ہم بچوں کے اوپر شک و شبہات کریں گے تو آبیسی بات ہے ہمین نیچر ہے کہ جو چیز زیادہ نیگٹیف ہوتی ہے جس چیز سے منع کیا جاتا ہے سائیکالجی کہتی ہے بچے بھی یا پھر ایڈلز بھی اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں تو بچوں کو اویرنس دی جائے ان کو ان کے مقاصد بتائے جائیں ان کے ایمز بتائے جائیں کہ کس طریقے سے آپ کو لے کر چلنا ہے اپنے ٹائم کی بربادی سے کیسے بچنا ہے اور ٹکنالوجی کے صحیح یوز کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے لائک آپ کو پتا ہے کہ ایک موبائل فون ہے یا ایک لیپ ٹاپ ہے اس کو پراپر یوز کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ بچوں کو جو ہے ان کو ویرنس نہیں دیں گے ان کو آپ گائیڈنس نہیں دیں گے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز خلط ہے تو اویس ہی بات ہے وہ نیگٹیو بات پھر ہی جائیں گے سائرہ نہیں ہے یہ بھی تک دو دفعہ بلا چکی ہوں کہہ بھی مجھے بھوگ نہیں ہے بھوگ نہیں ہے کیا مطلب سائرہ سائرہ میرا بھوگ کیوں نہیں ہے تمہیں تمہیں طبیعت خراب ہے چلو ناشتہ کرو نہیں اب بھوگ مجھے واقعی بھوگ نہیں ہے دل نہیں چاہ رہا ہے میرا بھائی ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھنا میرا کام ہے اب میں ایک ایک کے موں میں نیوالے ڈالنے سے تو رہی اچھا بچو اب سمجھ آئے مجھے کل رات یہ پوچھ لی تھی کہ تچوالا موبائل کتنے کا ملتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اوپر موبائل کا بہت سوار ہے ہاں تو کیوں نہ ہوں میری ساری کالیج پینٹس پر ٹچپون ہے اور میرے پاس یہ چھوٹا سا موبائل میں مزاک اڑاتے ہیں میرا مجھے شرمندے کی فیل ہوتی ہے سب ہتتے ہیں مجھ پر کوئی ضرورت نہیں ہے بڑے موبائل کی بات ہی کرنی ہے نا کہ چھوٹے موبائل سے بات نہیں ہو سکتی موبائل رکھنے کا مطلب ہے رابطے میں رہنا چھوٹے بڑے موبائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو موبائل ہے اسے استعمال کرو بات کیا ضرورت تھی آپ کو اتنے غصے میں بات کرنے کی رولا دیا نا میری بیٹی کو بغیر ناچتے کے ٹیلی گئی وہ حیرت بیٹ تم نہیں سمجھتی ہو جب بچوں کے ساتھ آپ بچپن سے بہت فرینڈلی نیچے رکھتے ہیں تو بچے آپ کے ساتھ بہت ایزی ہو جاتے بات کرنے کے لیے جب آپ ہر بات پر بچوں کو ڈانٹیں گے ہر بات پر بچوں کو جو ہے وہ ہیمیلییٹ کریں گے don't humiliate your children ان کو جب آپ ہیمیلییٹ نہیں کریں گے اور ان کو بہت پیار سے صحیح چیز کے بارے میں کی نشاندہ ہی کروائیں گے تو بچے آپ سے ایزی لی بات کریں گے سو بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ آپ کو ہر بات بتائیں اور جب کبھی وہ کچھ علت کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اتنا یونو کے ہیمیلییٹنگ ریاکشن نہ دیں ان کو بہت پیار سے اور یونو کے ایک سائکالوجی والا ان کے بچوں کی سائکی سے یونو پلے کر کے آپ ان کو اپنی طرف ٹرائپ کر سکتے ہیں یعنی پیرنٹس کے لیے میں کہوں گی کہ وہ اپنی طرف ٹرائپ کر کے اور ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتا سکتے ہیں اللہ فون بھی بن جا رہا ہے کیا ہو گیا السلام علیکم والیکم السلام آج آپ کو گھر آنے میں دیر ہو گئی فون بھی بن جا رہا ہے آپ کا ہاں کالج میں میٹنگ تھی پھر چند دوستوں نے پارٹی کا انتظام کر دیا پتہ کیوں میرا پرموشن ہو گیا ہے میں کالج کا پنیسپل ہو گیا ہوں اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو تمہیں بھی مبارک ہو اچھا ایک گلاس پانی پھلا دو ہاں وہ کہاں ہے ارسران اور سائرہ آپ کی لادلی نے آج صبح سے سوشل بائیکارٹ کیا وائی اور ہم سے تو بات ہی نہیں کر رہی وہ آپ منا سکتے ہیں تو منا لیں اسے میرے پاس سوشل بائیکارٹ کا علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کی تو صریف ایک ہی رٹ ہے ٹچ بو بائی اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوگی ارے بیٹیاں تو باپ کی سلطنت کی شہزاتیاں ہوتی ہیں ماں باپ کو ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر دینی ساگی اچھا تو کیا آپ سائرہ کو ٹچ بو بائی لے کے دے رہیں دے نہیں رہا بے آیا ہوں میری بچی تو خوشی سے پانگل ہو جائے گی میں آپ یہ خوش قبری سائرہ کو سنا کر آتی ہو ارے پانی یاد رکھنا ارے بھائی اس گھر میں کوئی مجھے پانی نہیں پلا تھا امی پلیز لائٹ آف کر دیں اور میں باہر نہیں آ رہی ہوں آپ بھی پلیز جائیں یہاں سے ارے بھائی میں تو تمہارے لیے خوشی کی خبر لے کر آئی تھی تمہارے ابو تمہارے لیے ٹچ موبائل لے کر آئیں ہم امی بس کر دیں مجھے پتہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں ارے بیٹا میں کیوں جھوٹ بولنے لگی بھلا تم سے امی پرامس کریں ہاں میں پرامس کریں ہوں ارے امی مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا ابو آکے میرے لے موبائل لے کر آگا ہے مجھ سے سبر دیو رہا ابو جا کے پوچھو ابو سے ہاں ہاں بالکل ابو جا کے پوچھو ارے خوشی کی انتہا تو دیکھو بغیر چپل کے ہی بھاگ گئی یہ لڑکی بھی نا ابو مجھے نا امی بتا رہی ہیں کہ آپ میرے لے فون لے کر آئیں دیکھیں اگر یہ مزاق ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیں اگر فون لائے تو دکھا دیں پھر میں اپنی پیاری سی بیٹی سے مزاق کر سکتا ہوں کیا مطلب یہ رہا ارے تھانکیو ابو تھانکیو سوپس میں لابیو یہ تو بہت اچھا فون ہے ابو میں کیا ستیلا ہوں میرے لئے فون نہیں لائے سابزادے اپنے خوبصورت سے موں کو نہ بگاڑیے تم دونوں میں لڑائی نہ ہو یہ لو تمہارے لئے بھی میں لائے ہوں ٹچ موبائل یہ لو تھانکیو میرے لئے سستا بہت چھوٹا موبائل اور اس کے لئے بڑا موبائل وہ بھی مہنگا والا تو کیا وہ ٹچ فون تو ہے نا کوکی یہ کیا دونوں بچوں کو موبائل لا کے دے دیا اور میرے لئے نہیں یہ بڑی نائنسافی ہے تم سے کتنی مرتبقات بچے جوان ہو گئے کوکی مت کہا کرو بھئی اگر کہنا ہے تو کوک امیدی کہلو کیسا ہے اچھا ہے نا یہ تو بہت اچھا ہے فون ابو جاؤ بیٹا یوز کرو آئیے آپ ایک کام کیجئے آپ کے لئے بلکہ میں کیا لاؤں گا آپ میرے لئے گلاس پانی لیا یہ جو ملائی نہیں صبح سمد بیٹھ کیے بتاؤ یار اس عمر میں بھی ٹچ موبائل لینے بھی چاہیے بیٹھ کیا قرآن بیٹھ کیا بیٹھ کیا اچھا پیٹھ کیا ہے بیٹھ کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھ لو یقیناً تم میرے ہی بارے میں سوچ رہی ہوگی نجومی ہو جی آپ کے دل کا کتنا فرمی ہے یہ توبہ موسیقی 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 بلاؤ سائرہ کو کانا ہے وہ سو رہی ہے دن کا ایک وجہ رہے اب تک سوئی ہوئی ہے کیا ہوگیا آپ کو ہر وقت اس سے بھی چور رہتے ہیں آپ اور ویسے بھی آج سنڈے آن لائن گروپ بنائے ہوئے لڑکیوں نے ساری رات مل کر گروپ میں پڑھائی کرتی ہیں پتہ نہیں کونسی پڑھائی ہے جو صرف رات میں ہوتی ہے اچھا چھوڑے نا ان باتوں کو میں تو آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ شہلہ بہن آ رہے ہیں آج مٹھائی لے کر سائرہ اور کامران کی منگ نیتہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ تو اچھی بات ہے ہے نا خوشی کی خبر اب تو غصہ دھونگے چائے پیئے پراتہ کھانے کے دل چاہ رہا ہے آج ہم سے نہیں بکتے ہیں یہ پراتے پراتے کھاؤ گی ابھی ناشتے کا ٹائم ہے آپ پراتے چاہیے سائرہ سکو بنا دی وہ اٹھو جائے نواززادی دیکھیں جب بچے آپ کے جس انوارمنٹ میں رہتے ہیں اسی انوارمنٹ کی وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اگر کوئی بچہ اس اسکول میں جا رہا ہے جہاں سارے بچوں کے پاس سمارٹ فون سے ہیں تو اس بچے کی بھی جو ایک دلی خواہش ہوگی کہ اس کے پاس بھی سمارٹ فون ہونا چاہیے سو سمارٹ فون بڑی چیز نہیں ہے پر اس کا استعمال پیرنٹس کو اپنی نگرانی میں کروانا ضروری ہے دوسری جانب آپ بچوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں یہ پیرنٹس کی ہی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ صحیح اور غلط کے بارے میں سمارٹ فون آپ ایک لیپ ٹاپ خرید کر دے دیں لیپ ٹاپ کے اندر بچے جو ہے وہ ایزیلی سکرین بھی بڑی ہوتی ہے وہ آرام سے بیٹھ کے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ظاہر سی باتیں اتنا زیادہ انوارڈ نہیں ہوتے اس مارٹ فون کو ایزیلی یوز کر لیا یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے چھپ کے سے یوز کر لیا پر لیپ ٹاپ جو ہوتا ہے وہ اس کا ایکسس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفیکلڈ ہوتا ہے پرائیویسی کے حوالے سے یہ لو بہن ابھی سبتے مجھے کامران کیوں سائرہ کی منگنی کرنے دو اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی تمہاری بات ٹھیک ہے شیلہ لیکن تم تو جانتی ہو سائرہ ابھی سیکنڈ ڈیر میں پڑھ رہی ہے اور اس کے اببو کی یہی خواہش ہے کہ وہ بیئے کر لے اس کے بعد اس کی شادی کریں گے ہاں تو میں کونسے قلبے آکے لے کے جا رہی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ بس منگنی کر دیتے ہیں دو سال بعد شادی کر دیں گے اوہو خالا جان کس کی منگنی کی باتیں ہو ہاو بیٹا ہرے نسری تم نے بتایا نہیں اس کو تمہاری اور کامران کی دو چار دن میں منگنی ہو رہی ہے کیا میری اور کامران کی منگنی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میں کہاں اور کامران کہاں بھلا ہم دونوں کا کیا جوڑ حد ہوتی ہے کیا ہو گیا سائرہ تمہیں شرم نہیں آ رہی خالا سے تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو امی اگر خالا جان کو برا لگا ہے تو میں اس کے لیے ان سے سوری کہہ جاتی ہوں لیکن میں کامران سے ہرگز منگنی نہیں کر سکتی ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے حد ہوتی ہے ارے شیلہ بہن بیٹھو نا ایسے مچ جاؤ بچی ہے نا سمجھ میں سمجھاؤں گی اسے نہیں با جی میں چلتی ہوں دیکھو تم نے چاہی بھی نہیں پی میرا دل بہت دکھے گا اگر تم اسی طرح چلی جاؤ گی باجی میں پھر آؤں گی ارے شیلہ اللہ میری بہن کتنے مان سے آئی تھی مٹھائی لے کر اور اس لڑکی نے چاہی بھی نہیں پینے دی اسے بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا اس کا اور ہم کب تک ایسے کال پر بات کرتے رہیں گے چلو نا ڈیٹ پلان کرتے ہیں نہیں بابا مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے میں اکیلی نہیں نکل سکتے اپنے گھر سے یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اپنی کسی دوست کو ساتھ لے آؤ کسی اچھے سا ریسٹورانٹ میں بیٹھ جائیں گے نہیں نہیں میں نے کہا نا مجھے بہت ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے تو پھر ویڈیو کال پر کر لیتا ہے کیا مطلب ویڈیو کال پر ملاقات کر لیتا ہے ویڈیو کال ہاں ہاں کرس لگتا ہے ویڈیو کال پر بات تو ٹھیک ہے پھر آپ کر لیے ویڈیو کال ہائی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں بس آپ سے بات رہے ہیں ہزیٹیشن فیل ہو رہی ہے آپ کے چہرے پر نہیں مجھے آپ سے بات کر رہے ہیں اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ بس پہلی تفہہ کسی سے اس ویڈیو کال پر بات کر رہی ہے اس لئے تھوڑا سا نوست نس ہو رہی تھی اور اور کوئی بات نہیں ہے باقی بات آئیے کچھ نہیں جی ابھی ابھی یار تو اپنے والی کو دویٹ پر کیوں نہیں بلاتا اس کو بھلا نا ڈرتا کیوں ہے جو ابھی بنے گا میں دوں گا نا ارے یار وہ ابھی ملنے کے لئے تیار نہیں ہے خیر آہستہ آہستہ اس سے لائن پر لے ہی آؤں گا تیرا بھائی ایکسپرڈ ہے ان کاموں میں ایکسپرڈ یہ تو اپنے بائے ہاتھ کا کھیل ہے اس کو اپنی رومانٹک باتوں میں ایسا پھسایا ہے نا اور ہاں کل رات کو جو میری اس سے ویڈیو کال پر بات ہوئی ہے نا اسے میں نے ریکارڈ کر لیا نہیں یار اور کالیج گروپ میں ڈال بھی دیا اب تک تو وائرل بھی ہو چکی ہوگی تو نے دیکھی نہیں کیا نہیں نا میں نے دیکھی نہیں یار فون میں دکھانا میرے پاس ڈٹا نہیں ہے غریب لوگ مزے بھی ہمارے ڈیٹے سے ہی لوگ ہیں دکھانا یار دیکھو کیسی ہے کیا کیا ہوا تجھے بتائے کون ہے یہ کھانے میری بہن ہے یہ اکثر ہمارے اٹھارہ سال یا انہ سال کی ٹین ایج بچے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اسی اٹریکشن میں وہ بہت غلط سٹیپس بھی لے لیتے ہیں جس طرح کہانی میں وہ لڑکی جو ہے وہ بچی جو ہے وہ ٹرپ ہوئی اینڈ اس نے جو ہے وہ کچھ مسٹیک ایسی کی کہ جو نا قابل برداش اگر ہم معاشرے میں کہیں تو وہ نا قابل برداش ہیں میرا سجیشن یہ ہے کہ جب کوئی بھی لڑکی یا لڑکے سے اس طرح کی مسٹیک ہو خلطی ہو تو اس کو ہمیلیئٹ کرنے کے بجائے اس کو ایک مینٹل ٹارچر دینے کے بجائے آپ اس کی صحیح طریقے سے اس کو صحیح رہا پر لانے کے کوشش کریں تاکہ وہ دوبارہ یہ مسٹیک نہ کریں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گناہوں کو بہت جلدی معاف کرتا ہے اور بچوں کو اس چیز پر بہت زیادہ ہمیلیئٹ کرنے سے ان کی سائیکی پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے کامپلیکسی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ پھر اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اس کا ہیمیلیئٹنگ بیہیوئر جو فیملی کے ساتھ اس کا ہیمیلیئٹنگ بیہیوئر ہوتا ہے وہ فیملی سے اس کو بغاوت کی طرف لے کر جاتا ہے ان فیوچر پھر وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لے دیں کہ پیرنٹس نے میرے ساتھ اتنا برا جیسے ہمارے آپ ماشرے میں آنر کلنگ ہو جاتی ہے بچوں کو مار دیا جاتا ہے تو اس طرح کا خدارہ آپ کوئی سٹیف نہ لیں بچوں کو پیار سے سمجھائیں اور ان کو ایک اور چانس دیں کہ وہ اور اس چیز پر گرو اپ ہو جائیں اور خدا نہ خاصتہ زندگی میں کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے والا بھی ہو تو وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ کمانڈ رکھتے ہوں کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکے یار یہ تو میرا فون ہی ریسیو نہیں کر رہا ہے میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اے تم پاگل تو نہیں ہو گئی تھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس سے ویڈیو چیٹ پر بات کرو اب اس نے تمہاری پوری ویڈیو ریکارڈ کر کے کالج گروپ میں ڈال دی ہے اور وہ وائرل ہو گئی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ مجھے ارکین ہی ہو رہا میں پھر پھر رائے کرتی ہوں تھا ہی نہیں رہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی باتوں میں آنے کی یار وہ اب تو اببہ کو بتا چل جائے گا وہ تو بہت ہرٹ ہو جائیں گے تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا خیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں جا رہی ہوں لیکن علشما جب میں کیا کروں بہت زیادہ ٹکنالوجی کا استعمال بڑھ جاتا ہے یا ایپس کا بچے استعمال کرتے ہیں اور ایزی ٹو ایکسس ہو جاتا ہے سٹرنجر سے بات کرنے کا تو ایک یہ بھی خطرہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹوری میں جس طریقے سے بتایا گیا کہ وہ بچی دوسری بچی کو بہت زیادہ امسیس کر رہی ہے اس کو بتا رہی ہے کہ تو یہ چیز جو ہوتی ہے بچوں کو ایسا سے کم طریقہ بھی شکار کر رہی ہوتی کہ سب کے میل فرنڈس ہیں تمہارے میل فرنڈس نہیں ہیں یا اسی طریقے سے جو لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ سب کی فیمیل فرنڈس ہیں ہماری کوئی فیمیل فرنڈس نہیں ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر تھوڑا کامپلیکس کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر سٹرنجر سے بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں سو بی کیرفل اباؤٹ کہ آپ سٹرنجر سے بلکل بات نہ کریں سٹرنجر کو اپنی پرسنل فرمیشنس نہ دیں پیرنڈس کو ٹیچرز کو اس بات کی آگاہی بچوں کو سکول میں دینی چاہیے کہ سٹرنجر is سٹرنجر جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے سائرہ نے اپنی خالہ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی مجھے یقین نہیں آرہا میری بیٹی جس دن سے ٹیچ موبائل لاکتی ہے نا اس دن سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہی بات ہے جب میں نے اسے سمجھانے کوش کی تم بیچ میں آ جاتی ہو پھر بھی اس میں آ رہی ہو کیا ہو بھائی کیا ہو بھائی کیا ہو بھائی اس میں گھبرائے ہوئے کیوں ہو میرے یہ کیا ہے کیا ہو گیا پروفیسر صاحب ایسا کیا ہے اس میں کوئی مجھے کیوں نہیں بتا رہا ہمی آپ بھی دیکھیں کالیج میں نہ کٹوا دی میری کہیں مو دکھانے کابل نہیں چھوڑا ذرا سی عزت بھی بچی میری آپ کی اس لڑکی کی وجہ سے جیتے جی مار دیا اس نے تو ہمیں ہے میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کیسے جی سکتی ہوں نہیں جی سکتی ہوں میری یہ زندگی بھر کی عزت مٹی میں ملا دی اس سے مٹی میں ابو یہ یہ فور آپ واپس لے لیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں پتا تھا ابو یہ سب کچھ ہو جائے گا مجھ سے گلتی ہوگا آپ لوگ جائیں تو مجھے جان سے مار دیں مجھے مجھے معاف کر دیں لیکن پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں میں جانتی ہوں مجھ سے گلتی ہوں مجھے معاف کر دیں مرے تمہارے دشمن تم کیوں مرو انسان خطہ کا پتلا ہوتا ہے اور غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے نا ارسلان نے کامران کو اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے وہ تھانے میں بند ہے اور اسے اسے کیے کہ سزا مل جائے گی خالہ شان آپ بھی مجھے معاف کر دیں مجھے بہت بہت بڑی غلطی ہوگے میں نے آپ سے بھی اس وقت نہیں بتا نہیں سکے مجھے بہت رہے کیا ہوگی رونی ہو جاتی ہے غلطی آپ لوگ پریشان نہیں ہوں آج سے یہ میری ہونے والی بہو ہے بس آپ مسکر آ دیں ہم نے اس کہانی میں ایک لیسن ہیپی اینڈنگ رکھی ہے وہ اسی لئے رکھی ہے کہ ہمارے یہاں پر اسلامی موشے کے اندر لڑکیوں کے اسپیشلی جو مسٹیک لڑکیاں جو مسٹیک کرتی ہیں اس کو کافی ہمیلییٹ کیا جاتا ہے یا تو پھر ہم جس طرح روزانہ کی بیسس پر دیکھتے ہیں کہ آرنر کلنگ ہو گئی یا پھر اس کو بلکل ہی اس کے ایمز کو ختم کر کے اور اس کو جو ہے اس طرح کر دیا کہ وہ بس اب کسی کے قابل نہیں ہے تو اس کہانی میں ہیپی اینڈنگ ہونا اور جو اس کی جو خالہ ہیں انہوں نے اپنے گھر میں ہی رشتہ تیہ کروا دیا اس کی بلکل میں اس چیز کو کہوں گی کہ آپ لوگ اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں جو اس طرح کی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ بچیوں کو چاس دے کے بہت اچھے طریقے سے ان کو یا تو شادی کی طرف لے کر جائیں یا تو پھر ان کو پروپر ایڈوکیشن کی طرف ان کو ان کے ایمز سکھائے جائیں کہ آپ کس طریقے سے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس معاشرے میں ایک تو اس طرح کی جو سلی مسٹیکس ہیں اس کو بھی روک سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ ایورنس بھی بچوں کے اندر لاتے ہیں اور تیسی چیز یہ ہے کہ میں پھر یہی کہوں گی کہ اللہ تعالی بھی گناہ ماف کر دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ یعنی جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی اس مسٹیکس پر ان کو ماف کریں اور دوسرا ان کے اوپر ان کی ہر چیز پر ان کے موبائل فونس پر ان کے آنے جانے پر کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کن لوگوں سے ان کی دوستیاں ہیں کن لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں ان کے کن دوستوں میں جو ہے وہ اس طرح کی نشے کی عادت ہے یا پھر کوئی اس طرح کی عادت ہے جو ان کے بچوں کو یوں کہ اپنی طرف راگپ کر سکتی ہے تو ان سب چیزوں پر پیرنٹس کی پروپر ذمہ داری ہے کو وہ نظر رکھیں تاکہ ان کے بچے اس طرح کی غلط راہ پر جانے سے پیچ سکیں بید